اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج ہم ایم ایس اکسل کا کورس شروع کرنے جا رہے ہیں بلکل بیسک سے ایڈوانس تک یعنی کہ یہ کورس ان خواتین و عزرات کے لیے بھی ہے جو آج پہلی دفعہ اکسل کا انٹریفیس دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ سب اس کورس کو ختم کرنے کے بعد اکسل ماسٹر ہوں گے مزید یہ کہ اکسل میں کوئی لیٹر رائٹنگ کوئی لیٹر پیڈ کوئی کارڈ بنانے کا یا ڈیزائننگ کا کام نہیں ہوتا اس کا کام صرف نمبرز کے ساتھ کلنا ہوتا ہے یعنی کہ کلکلیشنز اگر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہو تو اس میں بلنگ کا کام اکسل میں کیا جاتا ہے اگر کسی سپر سٹور یا کسی جنرل سٹور یا دکان میں آپ کام کر رہے ہو تو اس میں کتنا سامان آیا کتنا گیا کتنا بیلنس ہے ادار کا کیا حساب کتاب ہے نقد کا کیا حساب کتاب ہے تو یہ سارا کام اکسل میں ہی کیا جاتا ہے یا کسی کمپنی میں آپ ایمپلائیز کا حاضری کا حساب ٹائمنگ کا حساب رکھنا ہے یا اس کے مطابق پر تنخواہے بنانی ہے تو یہ سارا کام اکسل میں کیا جاتا ہے اکسل میں صرف ڈیٹا انٹری کا کام نہیں ہوتا اسی ڈیٹا کو ایک منظم طریقے سے آرگنائز کرنا اس کی فارمیٹنگ کرنا اور اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے ریپورٹس بنانا اور گراپس بنانا یہ سارا اکسل میں کیا جاتا ہے انشاءاللہ یہ سب سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو سکھاؤں گا آپ نے کوئی لیکچر مس نہیں کرنا اور پریکٹس جاری رکھنا ہے اور ایک وعدہ آپ نے کرنا ہوگا کہ جب آپ یہاں سے ماسٹر بن کر جاؤ گے تو اس پر ایک تو پریٹس جاری رکھو گے اور دوسرا یہ کہ یہ سب کچھ جب آپ سیکھو گے تو یہ دوسروں تک بھی پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرو گے تو اب آتے ہیں لیکچر کی طرف یہ ہے ایم ایس اکسل کا انٹرفیس یہ سارے باکسز نظر آ رہے ہیں آپ کو اس کو ہم نے باکس یا ڈبا نہیں کہنا ہے اس کا نام ہے سیل پروفیشنل طریقے سے ہم نے ار چیز کا نام سیکھنا ہے اس کو اسی نام سے پکارنا ہے تو اس کو کہتے ہیں سیل سیل آپ نے بائیلوجی میں پڑا ہوگا کہ ہر ایک چیز کی جو بیسک اکائی ہے اس کو اردو میں خلیا اور انگلیش میں سیل کہتے ہیں یعنی کہ انہی سیل سے مل کر بنتا ہے تو ایکسل شیٹ بھی انہی سیل سے مل کر بنی ہے یہ سیل ہے اور یہ رو ہے اور یہ ورٹیکل جو ہے یہ کالم ہے کالم یہاں پر اوپر دیا ہوا ہے اے بی سی یہ الفابیٹ سے دینوٹ ہوتا ہے اور رو نمبر سے دینوٹ ہوتا ہے یہاں پر دیا ہوا ہے ایک دو تین چار پانچ یہ سارے ہر ایک رو کا اپنا نمبر ہوتا ہے اور یہاں پر سیل ہر ایک سیل کی اپنی کوئی آئی ڈی ہوتی ہے نام ہوتا ہے اور وہ نام کیا ہے جس کالم میں یہ سیل ہوتا ہے اور جس رو میں ہوتا ہے اس سے مل کر اس کی آئی ڈی بنتی ہے یہاں پر یہ سیل ہے یہ ای کالم اور ٹین رو میں ہے تو ای ٹین اس کی آئی ڈی ہے یہاں پر نیم بکس میں بھی دیا ہوا ہے ای ٹین کسی اور سیل پر کلک کرتے ہیں جی ٹویل جی کالوم ٹویل رو جی ٹویل یہاں پر دیا ہوا ہے اور ایکسل شیٹ میں بیک وقت ایکٹیو سیل جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے جس پر ہمارا کرسر ہوتا ہے یہ دیکھیں اب یہاں پر ملٹیپل سیل میں نے سیلیٹ کی لیکن ایکٹیو سیل ایک ہی ہے کونسے سیل ایکٹیو ہے جو نیم بکس میں جس کا نام ہوگا وہ ایکٹیو سیل ہے یہاں پر یہ دیکھیں وائٹ بھی نظر آ رہے ڈی کالوم سکس رو ڈی سکس یہاں پر دیا ہوا ہے ڈی سکس تو یہ ایکسل کا انٹرپیس ہے رائٹ سائٹ پر یہ ورٹیکل سکرول بار نیچے یہ ہریزنٹل سکرول بار اور یہاں پر یہ مختلف شیٹس ہے ایک فائل میں ایک ورک بک میں ایکسل کی ایک فائل کو ورک بک کہتے ہیں اس میں ملٹپل شیٹس ہوتے ہیں اور یہاں پر اس کے ویو دیئے ہیں تین قسم کے اس کے ویوز ہیں انشاءاللہ یہ سب کچھ ہم آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ سیکھیں گے یہاں پر سلائیڈر دیا ہوا ہے زوم این آؤٹ جس کے مطابق ہم اپنا ڈیٹا زوم کر سکتے ہیں اور اگر ہمارا ڈیٹا نیچے زیادہ ہو تو یہ ورٹیکل سکرول بار کے ذریعے ہم آگے پیچھے جا سکتے ہیں اور اگر رائٹ سائٹ پر زیادہ ہو تو یہ ہریزنٹل سکرول بار کے ذریعے ہم جا سکتے ہیں چونکہ ابھی ڈیٹا نہیں ہے ڈیٹا ہو تو یہاں پر اس ایرو پر کلک کر کے ہم آگے بھی جا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دیا ہوا ہے فارمولا بار اب جو بھی ڈیٹا ہم ایزرٹ کرتے ہیں یہاں پر سیل پر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور فارمولا بار میں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن فارمولا بار میں صرف ایکٹیو سیل کا ڈیٹا نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس سیل کا ڈیٹا یہاں پر فارمولا بار میں ہوگا اس سیل کا ڈیٹا یہاں پر فارمولا بار میں ہوگا شیٹ پر سارا ڈیٹا نظر آ رہا ہوتا ہے اور فارمولا بار میں صرف ایکٹیو سیل کا ڈیٹا نظر آ رہا ہوتا ہے اور اگر یہاں پر میں کوئی نمبر انٹر کرتا ہوں یا ٹیکسٹ انٹر کرتا ہوں تو یہاں پر فارمولا بار میں اگر یہاں پر نمبر ہے تو یہاں پر نمبر نظر آئے گا اور اگر یہاں پر ٹیکسٹ ہے تو یہاں پر بھی ٹیکسٹ نظر آئے گا اور اگر یہاں پر کوئی فارمولا ہم نے انٹر کیا ہوا ہے تو فارمولا بار میں نظر آئے گا لیکن سیل میں اس کا result نظر آئے گا اب یہاں پر میں کوئی فارمولا لکھتا ہوں یہاں پر میں نے نمبر دے دیا اب یہاں پر میں نے لکھا ہویا تھا کہ اس سیل کو اور اس سیل کو جامع کرنے سے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر پچپنج دیا ہوا ہے یہاں پر ریزلٹ ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں فارمولا ہے فارمولا کی پیچان کیا ہے کہ start میں equal کا sign ہوگا بغیر ایکول کسائن کے فرمولہ کام نہیں کرتا اب یہاں پر پینت آلیس ہے یہاں پر دس ہے وہاں پر بھی دس ہے وہاں پر پچپن ہے لیکن چونکہ یہ فرمولہ ہے تو یہاں پر فرمولہ بار میں فرمولہ نظر آ رہے یہاں پر اس کا ریزلٹ نظر آ رہے اسی لئے اس کو فرمولہ بار کہتے ہیں اس کے بعد یہاں پر یہ سارے جو ٹول بارز ہیں اس کو ریبن کہتے ہیں یہ کے الگ ریبن ہے یہ یہ ہر ریبن کے الگ الگ ٹول بار اور ان کا الگ الگ کام ہوتا ہے یہ ایک ایک ہم سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ سکھنے کی کوشش کریں گے میکسیمم کام ایکسل کا اس ہوم ریبن میں ہوتا ہے یعنی کہ آپ کا سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ کام اس ہوم ریبن میں ہو جاتا ہے باقی انسٹ پیج لی آؤٹ فارمولار ڈیٹا ریویو میں اتنا نہیں ہوتا میکسیمم آپ کا کام اس کو اسی لیے ہوم کا نام لیا ہوا ہے کہ بیسک جو بھی ایکسل میں کام ہوتا ہے سیونٹی پرسنٹ یا سکسٹی پرسنٹ تک کام اس میں ہو جاتا ہے یہاں پر یہ سٹیٹس بار ہے اب سٹیٹس بار کیا ہے ہماری ڈیٹا کا سٹیٹس بتاتا ہے یہاں پر میں ڈیٹا انٹر کرتا ہوں اب اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اب یہاں پر یہ دیکھیں ایوریج بھی دکھا رہا ہے کاؤنٹ کتنے نمبر ہے نمریکل کاؤنٹ اب یہاں پر ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے اس ایک کو میں ٹیسٹ لکھتا ہوں میں نے سیلیکٹ کر دیا اب اس کا ایوریج پینتیس چاریہ پچھتر کاؤنٹ پانچ ہے ٹوٹل کاؤنٹ اور نمریکل کاؤنٹ چار ہے اس میں نمبر چار ہے منیمم تئیس میکسیمم باون سم اس کا جو ٹوٹل ہے زہر سی بات ہے ٹوٹل نمریک ڈیٹا کا ہوتا ہے تو یہ ایک سو تریالیس ہے تو یہ سارا جو ڈیٹا کا اپنا سٹیٹس ہے یہاں پر یہ دکھا رہا ہے اٹومیٹک اس میں اور بھی بہت سارے اپشن ہے یہاں پر رائٹ کلک کرنے سے یہ کہ سارا یہاں پر اس کو ہم آن آف کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم جب کوئی ڈیٹا انٹر کرتے ہیں تو یہاں پر یہ چونکہ ایڈٹنگ موڈ میں ہے تو اس لئے یہاں پر اس کے جو ٹوٹل بارز ہے وہ سارے آف ہے کام نہیں کر رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے اس کو انٹر کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ انیبل ہو جاتے ہیں تو پھر ہم نے اس کو پر کلک کرنا ہے کچھ لوگ اس طرح ہے کہ یہاں پر ڈیٹا انٹر کرتے ہیں ایڈیٹنگ موڈ میں ہوتا ہے یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہ کام نہیں کر رہا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر یہ ایڈیٹنگ موڈ میں ہیں یہاں پر status bar میں اگر آپ دیکھیں یہ ایڈٹ دیا ہو ہے ٹھیک ہے ان ایڈٹMr with اب یہاں پر میں انٹر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں کہ یہاں پر ابھی ready mood میں آگئے تو یہاں پر ابھی یہ ready ہے اب بات آتی ہے اس کے نیویگیشن کی اس میں کام ہم کیسے کریں گے مومنٹ ہم کس طرح کریں گے انٹر سے ہم نیچے جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ شفٹ کی پریس کر کے انٹر سے ہم اوپر جائیں گے واپس اسی طرح ٹیپ کی سے ہم رائٹ سائٹ کی طرف جائیں گے اور شفٹ کے ساتھ ٹیپ کی واپس لیفٹ سائٹ کی جانب اور یہی چار مومنٹ جو ہے یہی چار مومنٹ ہم چار ایرو کیز کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں رائٹ جو ٹیپ کی کا کام ہے لیفٹ لیفٹ ایرو یا شفٹ ٹیپ اور ڈون ایرو یا انٹر اپ ایرو یا شفٹ انٹر اب یہ ہم مومنٹ کے ذریعے بھی کلک کر کے ہم جا سکتے ہیں اور ایرو کی کے ذریعے بھی ہم جا سکتے ہیں فرض کرے ہمارے پاس بہت سارا ڈیٹا ہے نیچے پچاس ساٹھ پیجز ہے تو پھر ہم اسی طرح ایرو کی کے ذریعے جلدی تو نہیں جا سکتے تو ہم پھر کیا کریں گے پیج اپ پیج ڈون پیج ڈون کیا ہے جس طرح نام سے ظاہر ہے پیج ڈون یعنی کہ ایک پیج پورا ڈون جاتا ہے یہاں پر میں پیج ڈون کرتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں نیچے والا روح ہمارا یہ چھبیس ہے تو پیج ڈون میں پریس کرتا ہوں یہ چھبیس ملکل ٹاپ پر آگیا ٹھیک ہے باقی سارے یہاں پر ہائیڈ ہوگئے چھبیس ٹاپ پر آگیا اب یہاں پر نیچے ایک آون ہے پیج ڈون یہ ایک آون ٹاپ پر آگیا اسی طرح پیج اپ واپس اوپر آگیا پھر پیج اپ بلکل ٹاپ پر آگیا تو اگر ہم نے سویڈ سے یعنی کہ جلدی اوپر نیچے آنا جانا ہو تو ہم پیج ڈون اور پیج اپ سے جائیں گے اور اگر تو ہم یہاں پر کلک بھی کر سکتے کہیں پر بھی اور ایرو کی کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں سیل سیلیکشن جس سیل پر آپ کلک کرو گی یہ سیلیکٹ ہو گیا ملٹیپل سیل سیلیکشن یہاں پر کلک کر کے ڈریک کریں گے رو وائز کالوم وائز یا ملٹیپل یہ ہم موس کے ذریعے کلک اور پھر ڈریک یا اگر کی بورڈ کے ذریعے کرنا ہے تو شیپٹ کو پریس کر کے رائٹ سائٹ اور پھر ڈاؤن سائٹ شیپٹ ڈاؤن سائٹ رائٹ سائٹ یہ ہم سیلیکشن کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم نے پورے رو کو سیلیکٹ کرنا ہے تو رو ہیڈر پر کلک کریں گے ملٹیپل رو کو سیلیکٹ کرنا ہے تو رو ہیڈر پر کلک کر کے نیچے یا اوپر ڈریک کریں گے اسی طرح کالم ہیڈر پر ہم کلک کریں گے پورا کالم سیلیکٹ کریں گے پھر اس پر کلک کر کے رائٹ سائٹ کی طرف یا لیوٹ سائٹ کی طرف ہم جائیں گے تو یہ سیلیکشن ہوگی اب یہ کالم پر ہم کلک کرتے ہیں تو اس پر کلک کرنے کا کیا پروسیجر ہے ہم تو اسی طرح بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اس طرح ہم پورے کالم کے انٹ تک نہیں جا سکتے فرض کریں یہاں پر ہمارے پاس چار پانچ ہزار روز میں ڈیٹا ہے تو ہم پانچ ہزار روز اسی طرح اگر سیلیکٹ کرنے لگے تو اس میں زیادہ ٹائم لگے گا اس لئے یہاں پر کالم ہیڈر پر کلک کرتے ہیں تو یہ بالکل شیٹ کے آخری سیل تک یہ سیلیکٹ کرتا ہے اب شیٹ کا آخری سیل کون سا ہے یہاں پر آتے ہیں اس میں ٹوٹل دس لاکھ اٹھالیس ہزار پانچ سو چیتر روز ہے تو دس لاکھ اٹھالیس ہزار پانچ سو چیتر روز میں اس طرح آنا بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے تو اس لئے ہم سپیڈ سے اگر جانے کے لئے کرے تو ہم پیج ڈون اور پیج آپ کے ہیلپ لے سکتے ہیں ادر ویز ہم یہاں پر یہ جو نیم بکس ہے اس میں کسی بھی سیل کا ریفرنس دے کر ہم ڈائریکٹ وہاں پر جا سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے پانچ ہزار روز پر جانا ہے میں کوئی کالم دیتا ہوں اے پانچ ہزار اس کو انٹر کرتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں اے پانچ ہزار پر آ گیا اب یہاں پر کالم کوئی بھی میں دے سکتا ہوں زیڈ تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ زیڈ کالم اور پانچ ہزار رو میں آ گیا واپس اوپر جانے کے لیے اے ون انٹر کرتے ہیں یہ اے ون میں آ گیا تو یہ مومنٹ ہو گئی اور یہ سیلیکشن ہو گئے اور پورے شیٹ کو سیلیکٹ کرنا ہو تو کنٹرول پلس اے اس کا اشارٹ کٹ کی ہے اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں یہاں پر رو ہیڈر کے اوپر اور کالم ہیڈر کے بلکل لیفٹ سائٹ پر یہاں پر ایک چھوٹا سا ٹرائنگل دیا ہوا ہے اس کونے والے بٹن پر ہم کلک کریں گے تو یہ بھی سیلیکٹ آل ہے یہ بھی سیلیکٹ آل ہے کنٹرول اے اس کے شارٹ کٹ کی ہے اور یہاں پر اس پر کلک کریں گے تو بھی یہ سیلیکٹ آل ہے یہ تو ایک شیٹ ہوگی اس میں آپ مختلف شیٹ اور بھی انزرٹ کر سکتے ہیں جس طرح یہاں پر یہ شیٹ دیوی ہے ہر شیٹ میں الگ الگ کام ہوتا ہے جس طرح ہم اپنے آفس میں ہر ایک کام کے لئے الگ الگ فولڈر بناتے ہیں ہر فولڈر میں اس کا اپنا اپنا سٹیٹمنٹ یا ڈاکومنٹ لگی ہوئے ہوتی ہیں تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ ایک ورک بک یعنی ورک بک ایک سل کی فائل ہے اس کو ورک بک کہتے ہیں ایک ورک بک میں مختلف شیٹیں ہوتی ہیں آپ اور بھی انٹر کر سکتے ہیں یہاں پر یہ پلس کا نشان دیا ہوا ہے نیو شیٹ تو آپ ملٹیپل شیٹ اس میں انزرٹ کر سکتے ہیں اسی طرح شیٹس میں آگے پیچھے جانے کے لیے یہاں پر آپ ہر شیٹ پر کلک کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میکسیمم چار سے پانچ شیٹیں ویزیبل ہوتی ہیں تو پھر آپ کیا کروگے یہاں پر ایرو کی دیا ہوا ہے یہ رائٹ سائٹ کی طرف آپ جا سکتے ہیں اور یہ لیفٹ سائٹ کی طرف جا سکتے ہیں جب لیفٹ سائٹ پر ساری شیٹیں ختم ہو جاتی ہیں تو ایک تو یہاں پر یہ تری ڈارٹ کا مطلب ہے یہاں پر اور شیٹیں ہیڈن ہیں اور یہاں پر بھی تری ڈارٹ دیے ہوئے کہ رائٹ سائٹ پر بھی کچھ شیٹیں پڑی ہوئی ہیں تو یہاں پر آتے ہیں جو ہی یہاں پر تری ڈارٹ ختم ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے یہاں پر اور شیٹیں نہیں ہیں یہ بٹن بھی ڈیسیبل ہو جاتا ہے یہاں پر رائٹ سائٹ کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر یہ تری ڈاٹ نظر آ رہے ہیں یہاں پر آتے آتے جب یہ ڈسیبل ہو جاتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر یہ تری ڈاٹ بھی غائب ہو گیا اس کا مطلب ہے یہ ہمارا آخری شیٹ ہے تو فسٹ شیٹ پر آتے ہیں تو یہ تھی ایکسل کے بارے میں بیسک معلومات اب یہاں پر سمپل کے طور پر کچھ شیٹیں میں نے یہاں پر رکھی ہے یہ ہر ایک الگ الگ کام کے لئے ہے یہ بلنگ سٹیٹمنٹ ہے بڑا زبردست اور فارمہ بنایا ہوا ہے اس میں ڈیٹا کی فارمیٹنگ کی گئی ہے کچھ بولڈ ہے کچھ نارمل ہے فونٹ زیادہ ہے کسی کا کم ہے کسی کا کلر ایک ہے کسی کا دوسرا ہے بارڈر یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہٹالیک دیا ہوا ہے یہ نارمل ہے تو یہ ساری فارمیٹنگ ایکسل میں ہوتی ہے حالانکہ یہ شیٹ ایک سمپل شیٹ ہے اس کا لکھ الگ ہے اور اس کا لکھ بلکل ایک ساپٹوئیر کی طرح ہے لیکن یہ بھی عام ایکسل شیٹ ہے یہ بھی اسی طرح سیل سے مل کر بنی ہے اسی طرح یہ ہے یہ پھر الگ لکھ ہے اس کا یہ ایکسپینس ریپورٹ اور یہ پرسنل منتلی بجٹ اور یہ ٹائم کارڈ کسی کمپنی میں آپ کسی ایمپلائی کا یہاں پر ٹائمنگ لکھو گے یہاں پر ریگولر ہاورز اور ٹائم یہاں پر سکھ ویکیشنز ٹوٹل تو یہاں پر گرین ٹوٹل اور پھر اس حساب سے ٹوٹل پی یہاں پر یہ بلڈ پریشر ڈیٹا دیا ہوا ہے مختلف ڈیٹ کا اور مختلف ٹائمنگ کا یہاں پر ڈیٹا دیا ہوا ہے اس کے بعد اسی ڈیٹا کو گراب پر یہاں پر شو کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ گراب بنا ہوا ہے تین لائنے ہیں تینوں کا الگ الگ کلر ہیں یہاں پر لیجنڈ دیا ہوا ہے اور لیجنڈ یہ جو تین نام دیا گئے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں تینوں کالنس کا یہی نام ہے اب یہ ہارٹ ریٹ ہے یہ سیونٹی ہے اس کو میں ون ہنڈڈ اینڈ ٹین کرتا ہوں تیسرے نمبر پر ہارٹ ریٹ یہ دیکھیں ہارٹ ریٹ گرین ہے تو یہ دیکھیں تیسرے نمبر کا جو تھا یہ ڈیٹا ہائی ہو گیا یعنی کہ یہ جو لائنے ہیں یہ اس ڈیٹا کے مطابق کام کرتی ہیں تو اب یہاں پر آتے ہیں ایک اور بڑا زبردست پروگرام یہاں پر یہ دیکھیں لون ایمورٹریزیشن شیڈول یہاں پر دیا ہوا ہے لون امونٹ یہ ایک لاکھ میں دیتا ہوں اینڈوال انٹریس ٹریٹ ون پائنٹ فائی لون پیریڈ ان یئر پانچ سال نمبر اپ پیمنٹس پر یئر چھے اب یہاں پر سٹارٹ ڈیٹ دیا ہوا ہے میں کوئی بھی ڈیٹ دے دیتا ہوں جو ہی میں یہاں پر انٹر کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر سارا ڈیٹا ہمارا شو ہو گیا یہاں پر فارمولا پہلے سے فٹ کیا ہوا تھا لیکن نظر نہیں آرہا تھا جو ہی ہم نے یہاں پر لاسٹ ڈیٹا انٹر کیا یہاں پر بھی ڈیٹا نظر آ گیا اور یہاں پر بھی ڈیٹا سارا نظر آ گیا تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ون بائی ون سکھیں گے یہاں پر یہ دیکھیں یہ سارا نمرک ڈیٹا آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن یہاں پر فارمولا بار میں دیکھیں کیس پر مختلف فارمولے لکھے ہوئے ہیں یہ سمپل اور کمپلیکس فارمولے ہیں یہ دیکھیں یہ اتنا فارمولا ہے یہ دیکھیں پورے آئیک لائم ہے اس میں اگر آپ ایک بھی چیز ڈیلیٹ کر دیتے ہو تو یہ فارمولا دیکھیں کام نہیں کرے گا اس لئے آپ نے ایک ایک چیز کو غور سے دیکھنا سننا اور سیکھنا ہے اگر پھر بھی کچھ سمجھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو یہ تھی ایکسل کی کچھ بیسک انٹرڈیکشن انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ایکسل کا باقاعدہ آغاز کریں گے تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ